بسم اللہ الرحمن الرحیم دروش شریف پڑھ لو بھئی سب صلی اللہ علیہ النبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا مضمون ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فقیعہ وقت تھے ایک آدمی حج سے واپس آیا اور وہاں سے کچھ کپڑا رہایا اس نے وہ کپڑا حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا حضرت نے جب اسے لیا تو اسے چوما اور اپنے اوپر رکھ لیا جیسے بڑی عزت والی کوئی چیز طلبہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ارز کیا حضرت یہ تو فلا ملک کا کپڑا ہے حضرت نے تو چائنہ کا ہے یا جاپان کا ہے کوئی ملک کا نام لیا مدینے کے لوگ خرید کر آگے فروخت کرتے ہیں یہ تو مدینے میں تو کہیں اور سے خریدا گیا آگے پھر مہاں سے خرید گیا اسے آگے فروخت کر دیتے ہیں آگے بیچ دیتے ہیں فرمایا میں مانتا ہوں میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ کپڑا مدینے کا بنا ہوا نہیں ہے مگر میں تو اس لیے اس کی عزت کرتا ہوں کہ اسے مدینے کی ہوا لگی ہے تو اللہ کے رسول صحیح اشکتہ کے کپڑے پر اگر مدینے کی ہوا لگے تو اسے سر پر اغلیت چوم لیا ایسے ہی ایک آدمی حج سے واپس آیا اور اس نے تین خجورے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی خدمت میں بھیجی آپ کو جب ملی تو آپ نے اپنی ہتیلی پر وہ خجورے ایسے رکھی جیسے دنیا کی دولت آپ کی ہتیلی میں سمٹ آئی ہو جیسے کوئی بہت قیمتی چیز ہیرے وغیرہ ہاتھ پر اکاد میں ایسے دیکھے پتہ نہیں بھئی اس کے علاوہ کچھ ہی نہیں تو خجور تین تھی وہ انہوں نے ہاتھ پر رکھے اس طرح رکھ دی اس طرح دیکھ رہے جیسے ان کی پوری دنیا کی دولت ان کے ہاتھ پر رکھی ہوئی ہو آپ نے ایک شاگرد کو بلایا اور فرمایا کہ ہمارے جو قریب ہی ملنے جلنے والے ہیں ذرا ان کے ناموں کی فیرس تیار کر دینا جو ملنے جلنے والے ہیں جیسے ہو میرے ملنے جلنے میں تم ہو رہے ہیں سب کے نام کی کیا کری اگلس تیار کری فیرس تیار کری فیرس تیار کر دینا اب اس نے فیرس بنائی تو پچاس سے زیادہ نام ہوئے پچاس لوگوں سے زیادہ نام آئے اس میں فرمایا ان تینوں خجوروں کے ناموں کی تعداد کے برابر حصے کر دو تین خجوروں کو پچاس سے بھی زیادہ جگہ باٹ دے جرا زرا 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 تکڑے چنانچہ اتنے حصے کیے گئے چھوٹے چھوٹے حصے بنے فرمایا ایک ایک حصہ میرے ایک ایک دوست کو باٹ دو ایک ایک کو سب کو دے دو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کچھ ہیرے اور موٹی آپ کے ہاتھ لگ گئے ہیں جو اپنے دوستوں کو پیش کر رہے ہیں ایک شاگرد نے کہا حضرت اتنے چھوٹے سے حصے سے کیا بنے گا اتنے چھوٹے سے کیا ہوگا ٹیسٹ بنے آنا کچھ بنے ہونے گا کیا بنے گا اس کی یہ بات سن کر حضرت کا رنگ سرخ ہو گیا گصہ آگیا آپ اور فرمایا کہ مدینہ کی خجور ہو اور تُو اس چھوٹے سے حصے کو کہے چنانچہ اور اس حصے کو تُو چھوٹا کہے چنانچہ کتنے ہی دنوں تک اس سے ناراگ رہے بات بھی نہیں کی کہ مدینہ کی خجور کا چھوٹا تھا حصہ اور تُو چھوٹا تھا حصہ بتا رہا ہے اللہ پاکھ ہم سب کو بھی اپنی رسول کی محبت نصیب فرما دے سبحان اللہ علیہ حمدی سبحان اللہ علیہ عزیب لوگ ایرا کیا ایسا